اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سجاد حسین یوٹیوب چینل اور جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں ہماری کرین سے کرین کے بارے میں ہلکی سب کی انفارمیشن میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آج اس کرین کا ریو میں دینے والا ہوں یہ کرین ہے آرٹی سیون ایٹ زیرو آرٹی سات سو اسی اور یہ آرٹی کرین ہے ٹیریکس کی ہے اور یہ میڈ یو ایس اے ہے اور یہ بہت ہی کومن کرینٹس ہے بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ بھی رہتی ہے اور کمپنیوں میں ڈیمانڈ بھی رہتی ہے اور رف کرین ہے یہ جو چھوٹی کرینوں کی زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے اب سب جانتی ہیں آج اس کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ایچ اینڈ ایوریتھین انشاءاللہ تو یہ جیسے آپ کے آؤٹ رگرز کے دیکھ رہے ہیں یہ چیز انتو چلو میں ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے اس کے بیٹری سچ سے اس کا بیٹری سچ اس کے اندر ہی رہتا ہے زبان اس کے بیٹری سچ اندر ہے نا لیکن کسی کا باہر رہتا ہے اوکے یہ اس میں کٹا اٹھا نہیں دیتا لیکن کوئی سم مرنے مارڈلے ہائے اس کا یہاں بیٹری سچ بھی رہتا ہے اور یہ اس کا بیٹری باکس ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کا بیٹری باکس ہے یہ کرین کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیا ہے یہ میلی ہوگی یہ بھی اور یہ اس کا ڈیزل ٹینک ہے آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں اور اس پہ سیفٹی گورننس کو ایرابی دی ہوئی ہے اور یہ اس کو میں باہر سے بیو دکھا دیتا ہوں ایک بار آپ کو یہ اس کا مارڈل لکھا ہوا ہے یہ کرین ہے ڈبل وینچ ہے دو کن لگی ہوئی ہے اس کو اور ابھی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے آج ہمارے ساتھ کرین اپریٹر ہیں مسٹر رضوان ہیز فرام انڈیا اور ہی رضوان بھائی کیسے ہیں آج آپ سے ہم ریویو لیں گے آٹی سیمن ایٹ زیرو کا اور یہ آپ اس کو ہم سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہم نے ڈیٹیل سے سارا بتانا ہے پہلے آپ شوٹلی سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دیں تاکہ پھر ساؤنڈ زیادہ ہو جائے گا اس کو لیورن کو بارے میں پہلے سوڑا دیکھ رہتے ہیں یہ اس کی لیورن ہے لیکن یہ ادھر کریں گے تو کام نہیں کرے گا سمجھ لیے پیٹی ہو گیا اور جب اس کو یہاں کریں گے تو یہ کام کرے گا اس پر یہ بٹن کس کا ہے یہ والا ڈینڈ کہ اور یہ دونوں بٹن کس کے ہیں یہ والے اور چال کرنے کے لئے ہاں کیا ہے کیا چیز ہے ہے دوسرا دوسرا اور دوسرا دوسرا جووں گیا باہلوک اپنا ہوگئے لڑی ہوں ڈیس کے لئے لاکن لاک اوکے اور سیم بھی بٹن ہے ان کے بارے بتا دیں یہدر کیا چیز کی بٹن ہے یہ دونوں یہ جو بٹن ہو گیا آپ کو اے ہکا ہو گیا میں نوکا اوکے دوسرا جو ہے سلو فاسٹ کے لیے ہے اس میں سلو فاسٹ کے لیے ہے اور اس کے نیچے جو بٹن ہے وہ یہ بھی سائرن کا ہے یہ بھی سائرن کا اوکے اس کے بعد باقی جو چیزیں ان کے بارے میں ان بیوان بتا دے اس کا سونگ لاک کدر ہے جو سونگ لاک جس کا لگاتے ہے یہ یہ اس کا یہ یہ سونگ بریک یہ نہیں جو مینوالی جو ڈرائیونگ کے مینوالی یہ ہو گیا آپ کا میکنیکل لاغ جو ہاں میکنیکل لاغ یہ والا ایلیکٹی کل ہائیڈولک جو ہے یہ گھٹا ہے جو ہے یہ جو ہے چک گرتا ہے یہ ٹھیک ہے سمجھے یہ ڈرائیونگ کرنی ہے تو یہ دونوں سونگ لاک لگانے ہیں جی بڑا بات ان کو لگانے کا طریقہ کیا رہے کیسے کیسے لگاتے ہیں اس کو کھیچنا ہوتا ہے اس کو داپ کے پینڈل کو اوکے اس کے بعد کھیچ کی چاہیے ٹریولنگ کرنا ہے اس کو کھیچ کے اس کو پھری کر کے اس کو آہ اس کو پر کر کے وہ نیچے دور سے دبا دینا ہے تو وہ لاک ہو جائے گی اور یہ یہ سمپل ہے یہ ہڈرالک ہے یہ لاک ہے اور یہ ان لاک ہے یہ اس میں نشان پر دیا ہوا لکھا ہوا بھی ہے تو یہ آپ نے سنٹر کر کے زیرو زیرو پر اس ٹیم لاک لگانا ہے یا اس کو ادھر لاک کر کے تھوڑا سونگ کرنا ہے تو وہ آٹومیٹکل اس میں گھر جاتا ہے نہیں اپنے ہساپ سے دیکھ لیا ہے کہ سنٹر تھوڑا بہت لے کے آج ادھر ہوجی جاتا ہے ہاں سوڑا ہوتا ہے اس کی ہساپ سے لگا دیا اگر نہیں گریا اور لائٹ نہیں آیا ادھر لاک نہیں ہوا تو آپ تھوڑا بہت سیوڑنگ کر کے ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کو بگر فائنل باد میں ماری ہے اس کو باد میں ماری ہے تو پہلے آپ نے جو ہے نا ہیڈرالک لاک جو پن گزرتی ہے وہ اس کو لاک پر کر کے تھوڑا ہلانا ہے لائٹ آجائے لاک ہو گیا جیسے لاک ہو جائے تو پھر یہ آپ نے بریک پریس کر دینی ہے تو یہ دونوں لاک آپ کی سوڑنگ لاک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ ڈرائیونگ یا ٹرولنگ کر سکتے ہیں اوکی یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے جب لاک جاتا ہے اوکی ہو گیا ابھی تھوڑا یہ لائٹس ہو گئی ہیں یہ لائٹس کا ہوگا یہ میرے خیال میں وائپر ہوگا اور یہ کیا جیز ہے آج یہ جیگو کا یہ بعد میں دیکھتے ہیں ابھی اور یہ یہ میٹر آپ کا ہو گیا آرپی ایم کا ہو گا یہ آرپی ایم ہو اور یہ اس کا گیر ہے اچھا گیر ہوتا ہے یہ اس کے وائپر وغیرہ ہو گئے وائپر ہو گیا اور لیفٹ رائیڈ میں انڈیگیٹر ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کا گیر ادھر میں دیتے ہیں یہ والا اس کے بارے میں یہ نظر آ رہا ہے یہ سینٹر میں نوٹل ہے جی سینٹر میں فارورڈ آگے اور یہ ریواز پیچھے تو یہ ایسے کریں گے تو آگے ہو جائے گا تو پھر یہ اس میں آگے کر کے ایک دو یہ یہ اس کو گھومانے یہ ابھی ایک پی ہے ادھر کریں گے تو یہ دو ہو جائے گا پھر یہ تین ہو جائے گا زیادہ سپیٹ کے لیے نہیں تو یہ سلو کے لیے ہے اور یہ نوٹل ہو جائے گا اور یہ یہ نیچے کریں یہ تھوڑا اوپر سے کر کے نیچے کرنا پڑتا ہے یہ سینٹر ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد یہ اس کی کٹنگ ہے ادھر یہ آگے پیچھے دونوں کٹنگ کریں گے اور یہ سنٹر میں صرف فرانٹ کٹنگ کرے گی اور ادھر تو کریپ بٹنگ سائیڈ میں دونوں ہاں یہ کٹنگ ہوگی یہ سنون موسٹلی پلانٹوں میں یہی چلتی ہے آگے پیسی والی ٹھیک ہے یہ ڈیزل ہو گیا اور یہ وٹر تمپریچر ہو گیا یہ پریشر ہو گیا اور یہ بیٹری ہو گیا ٹھیک ہے کمپیٹر کے بارے میں لاسٹ میں دیکھیں گے اب آ جاتے ہیں آؤٹ ریگر کے بارے میں یہ اس کے آؤٹ ریگر کا مین کنٹرول ہے ٹھیک ہے یہ جیسے اوپر کا نشان دیا اور یہ نیچے کا ری آر اور یہ ایکزٹ آج یہ ریٹیکٹ اور ایکزٹ آج بس یہ آپ کو اندر اور باہر کے لیے بولے تو یہ مین ہو گیا مین ہو گیا یہ آؤٹ ریگر جیک میں بھی کام کرے گا اور آؤٹ ریگر میں بھی کام کرے گا دونوں ٹھیک ہو گیا جیسے کہ ہم نے ریٹیکٹ کرنا ہے تو اس سیڈ میں دبا کے رکھنا ہے اس کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ادھر جیک پلس بیم جو اور اٹھیک ہو گیا اور آؤٹ ریگر جس کو ہونکہ ھیک آہ کے آگر سب آ جاتا ہے ابھی ایک مینٹر ویورس呀ayx ویورس آپ نے جب آؤٹ ریگیا scan کے نکال ہاں یا close کرنے ہیں یہ بٹن آپ نے یہ یا ایک سیڈ میں دبا کے رکھنا ہے horror آپ نے strip کرنے اگر لگانے ہے تو اس سیڈ میں دبا کے رکھنا ہے جب یہاں سے دبا کے رکھنا تو اس کے سالے اور در سے SELEECTION ہے آپ کی یہاں سے آپ آ جائیں گے تو پہلےáz Berlin بتایا گیا اور اس کو ساتھ میں داب کر جو بیم نکالنا ہے فرنڈ کا نکالنا ہے یا ریئر کا نکالنا ہے دونوں ساتھ میں بھی داب کے نکال سکتے ہیں یا ایک 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 کر کے نکال سکتے ہیں سمجھو یہ چار بٹن ہے ایک دو تین چار جیکس کے بھی ہیں اور چار آؤٹ لگر کی بھی ہیں یہ سارا سی اس طبیقہ ہم کرے گا جو یہاں پہ آؤٹ لگر کا جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے ٹھیک ہو گئے وہ دبا کے رکھنا ہے اور پھر یہاں سے آپ نے اچھا یہ یہ نشان یہ جیکس ہوگی آؤٹ سائیڈ میں یہ جیکس ہے ٹھیک ہے ادھر بھی جیکس ہیں اور یہ جیکس ہے سمجھو اپنے اس سیڈ دبانا ہے تو آپ کا جیکس کام کریں گے یہ جیکس کام کریں گے سیڈ میں بھی ہے سیڈ میں اور آپ نے بیمز اندر بھائر کے لیے کام کرنا ہے تو یہ اندر والی سیڈ میں دبانا ہے یہ اوپر بیم لکھا ہوا بھی ہے دو فنکشن ہے میں دو فنکشن ہے یہ آؤٹ سائیڈ میں دبائیں گے то جیکس کا ہے اور یہ میہے میں دبائیں گے آپ کا آئین آت ٹھیک ہے لیکن آپ نے ادھر سے ایک ہی سیڈ میں دبانا ہے آپ نے اندر بعر کی سیلیکشن ادھر سے کرنی ہے سمجھو یہ والیا باہر سے اور یہ اندر ہوگا یہ باہر ہوگا وہ سیلیکشن آپ نے ادھر سے کرنی ہے اور اس کے بعد یہ پارکنگ بریک ہے اس کے ساتھ یہ پارکنگ بریک ہے اور پارکنگ بریک کے نیچے جیسے لو ہائی بول دیتے ہیں ہاں لو ہائی فور بائی فور دونوں ٹائر زور لگانے کے لیے فور بائی فور ہوگے اور اس کے نیچے یہ سٹارٹ اگر اس کو پرش کر دیں گھما کے ریلیز کر دیں تو پھر ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ کے جی آگیا اور ایک بات اور کومن اس میں ہے بہت لوگ ہوتے ہے کبھی بریک لے لیے گیر میں ہی کرین ہے بن کر دیے گیر میں ہی بھائی چانس بھی مسمائنڈ ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے وہ لوگ پرسان ہوتے کرتے اس ٹاٹیں نہیں ہوتے ہیں بہت پرسان ہوتے ہیں شکے گیر میں رہے گا تو یہ نہیں ہوتا تھوڑا آچھے کوئر پوائنٹ ایک رین اگر آپ آف کر دیں اور یہ پھلیور ہے تو یہ سٹارٹ نہیں ہوگی کیونکہ گیر میں کریں کیونکہ آٹو کریں تو ہے نہیں تو یہ سٹارٹ گرین میں آہ سوری اسٹارٹ نہیں ہوگی تو یہ ایسا بہت ہوتا ہے بہت لوگ کے ساتھ ایک میٹ کال بیچ میں آ رہی ہے یار تو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب تھوڑا آگے اس پہ چلتے ہیں اس کا کیا چیز ہے ادھر کچھ یہ ایسی کہ ہو گیا یہ ہیٹر ہو گیا اور یہ کیا چیز ہے اس کے بعد ہی سٹارٹ کریں پھر کمپیٹر کے بارے میں دیکھیں گے ہاں نیچے پیٹلوں کے بارے میں دا دیں وہ ہے ایکسیویٹر جو آپ کے پاؤں کے لیچے ہے وہ ایکسیویٹر ہو گیا یہ بریک ہو گئی آگے دبائیں گے تو باہر کر آئے گا یہ بھونگ ہو گیا اوکی سر یہ بھی ٹھیک ہو گیا اب بھی ہم سیدھے سٹارٹ کرتے ہیں کرین کا کمپیٹر کے بارے میں آپ بتائیں گے سٹارٹ کریں جی ابھی آن کر کے تھوڑا ویٹ کرنا ہے اوکے ابھی یہ کمپیٹر آگے دیکھیں گیر میں ابھی اسٹارٹ نہیں اور ابھی گیر سے نوٹل کریں گے یہ نوٹل کر دیا کرین سٹارٹ ہو گئے اور یہ جب سٹارٹ کریں گے تو پہلے اسی طرح کمپیٹر ہوتا ہے شو ہوتا ہے جیسے اب شو رہے یہ ریڈ آ رہا ہے سب کچھ کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے ابھی آپ پر دیکھیں شو کا ریفریش بٹن یہ سب کرینوں کا پہلے ایسا ہی آتا ہے اور جب سٹارٹ کریں گے تو یہ نیچے لکھا ہوا آتا ہے پریس ٹو کنٹینیو کہ آپ نے اپریشن سٹارٹ کرنا ہے تو یہ پریس ٹو کنٹینیو اور جو بٹن جس کے سامنے رہے گا وہ بٹن وہ کام کرے گا تو یہ بٹن دبانا ہوگا میں دبا رہا ہوں کچھ کرینوں میں جو ہے آٹی میں لمبا سا جو ہوتا ہے جو کمپیٹر ہوتا ہے ہاں وہ اس میں تھوڑا ڈیفرینٹ رہتا ہے وہ اچھا اب جیسے اب پریس ٹو کنٹینیو کر رہا تو ابھی وہ ریگنگ ٹریولنگ میں آ رہا ہے تو یہ کرین ابھی ریگنگ ٹریولنگ مطلب آؤٹ رگر نہیں لگا ہوا تو یہ ریگنگ ٹریولنگ ہے بتا رہا ہے جب ہم آؤٹ رگر نکال لیں گے تو یہ گرین نشان ہے جو اس کا یہ یہاں پہ کریں گے تو یہ ادھر سے کہ میں نے اس لیٹ کرنا پڑتا ہے جی یہاں پہ ٹھیک اس کے سامنے والا یہ ٹھیک ہے بتا دبائیں ایک پر پتہ دیتے ہیں اس کو پریس کریں گے اور آپسن آگیا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹیرو جیک پہ رکھنا ہے یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور پرا جیک نکال کے پرزینٹر کے حساب سے یہ ہو گیا پھول جیک ایکسٹینڈ کرنا ہے تو یہ ہو گیا اس کو ٹھیک دیکھی نیچے لکھ رکھا ہے آؤٹ رگر یہ تینو جیک کے لیے ایک ہی ایس وچے آؤٹ رگر اوکے اس کو پریس کرنا ہے اوکے یہ توڑا سویچ کا پروبلم ہے کبھی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے چلو مشکل نہیں وہ آپ یہ بٹن دبانا ہے ہاں جی اوکے جب ادھر سے کام کر گیا اوکے وہ ابھی آ گیا کام کر گیا آپ 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 اپریٹنگ مونڈ میں چلے جائے اوکے پھر یہ ہوم بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے ڈی 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 ڈو بلک اچھ ہے اس میں اوپر سے ساؤنڈ دے رہی ہے اس میں اور فیلال کوئی مین سیٹنگ نہیں ہے نہیں اس میں ا معا کیا نہیں ہے آپ کو آؤٹ رگیٹ ہی سیٹنگ کر دی جی اور وہy مطلب بسم نے کچھ باقی کچھ نہیں ہے ایسا اگر کل پرسانی ہوتا ہے اور اس میں یہ اس کا لوڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا لوڈ ہوگا جو آپ کی کپیسٹی ہے یہ پارٹ آف لائن ہے سکس نیچے بتا رہی ہیں یہ آپ جو لوڈ اٹھائیں گے وہ یہاں بتائے گا اوکے یہ آپ کا بھوم لیند ہے بارہ اور یہ سولہ انگل ہے آپ کا اور دس ریڈیس ہے ٹھیک ہوگیا اگر ہم نے پارٹ آف لائن چینج کرنے زیادہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں جو ہے آپ یہاں سے جیسے بال ہک پہ جانا ہے آجا وہ بال ہک کے لیے ٹھیک ہے یہاں یہ اوپر والے جو بٹن ہے یہ دو وینچو ہیں جب چھوٹے ہک یا بڑی بڑی ہک کو چینج کرنی ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بٹن کو دبائیں گے تو اس پر چلا جائے گا دوبارہ دبائیں گے تو وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے چینج کرنے کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا بقتصد ہے اچھا ابھی پارٹ آف لائن چینج کرنے تو پھر کہاں سے دیکھیں پارٹ آف لائن چینج کرنا ہے تو وہی بٹن جو تھا نا ہاں وہ آؤٹری کر رہا وہی دبا رہا ہے وہی آکے یہ پارٹ آف لائن کے دیکھیں یہ پالس یہ پالس والا بٹن ہے پیو والا اس کو دبانا ہے تو یہ آگے آگیا انکریز ڈینکریز اب زیادہ کرنا ہے پارٹ آف لائن تو انکریز کو دبائیں گے ٹھیک ہے اور اگر کم کرنا ہے تو ڈینکریز کو دبائیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ سیف کرنا ہے تو پھر یہاں سے جو کر کے پھر واپس چلا جانا ہے آٹومیٹکلی سیف ہو جائیں گے جو یہاں پہ شو ہوں کہ ڈینکریز انکریز وہ جب آپ کر لیں گے تو یہ اگزیٹ والا بٹن ہے یہ دبا دیں گے یہ واپس چلے جائیں گے تو جو آپ نے وہاں پہ سیلیکشن کی ہوگی پارٹ آف لائن کی وہی آ جائے گے اور اسی میں یہ اگزیلری ہیڈ کا ہے آپشن اور اسی میں جب کا ہے جب بھی یہاں سے سیلیک کرنے پڑے گی یہ پریس کریں گے تو نو سٹویٹ جب اس میں ایکسٹینڈ ہے نہیں کچھ لگا ہوا تو شلی وہ آپشن نہیں بتا رہا اور اور کیا چیز ہے کاؤنٹرویٹ کا آپشن یہ ہے کاؤنٹرویٹ اس کے فکس آتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہا فکس آتے ہیں یہ وینچ کا ہے یہ جو جو چیزیں انہوں نے آپشن دیا ہے لیکن یہ کیونکہ فکس ہے اس میں چیزیں تو وہ وارننگ دے دیتا ہے تو یہ چیزیں وہ بٹن کام ہی نہیں کرتے جو مطلب کی چیزیں ہیں وہ سار اس میں وہ کام کر رہی ہیں باقی وہ نہیں کر رہی تو کمپیٹر اس کا بہت ہیزی ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھا جائے ہوگی اور یہ اس کے ساتھ اس میں نے کیمرہ دیا ہوا ہے کیمری کی سکرین لگی ہوا ہے پیچھے بیک ٹیٹ میں یہ کیمرہ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے کا پیچھے پیچھے سے نظر آ رہا ہے اور اس چیز اس میں اور کوئی خاص اتنی نہیں ہے اور اس میں جو امریکن جرنل سکنلز ہیں وہ بھی اس میں پورا چوٹ دیا ہوا ہے اس پر ایک الگ سی ویڈی بھی بھر سکتی ہے لیکن اس میں یہ پیچھے باکس دیا ہوا ہے اس پر لگے ہوا ہے سکنل کا اور یہ اس کا کمپیٹر کا باکس ہے میرے سکنل میں اتنے فیوز بغیر ہوتے ہیں اور یہ ساری کرین آپ نے دیکھ لی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کوئی اگر اس میں آف کر دیں کوئی بھی اگر اس میں سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ اس کے جو ڈریڈرز ہیں اور یہ اس کے لاکس ہیں جب ایکسٹینڈ کر کے آپ لاکس میں انہوں نے بھی لگا رہا چاہے تو لگا سکتے ہیں کیا کہ ہوا کو ٹیچ کرنے کے لیے اور جب ٹرولنگ کرنا ہے اس لنگ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ سارا جی آپ کرین دیکھ سکتے ہیں ہاں ابھی یہ جتنا ڈیٹیل بتائے گی آپ کو بہت سوال کورٹ میں بتائے گی اس کرین کے بارے میں اگر اس کرین کے بارے میں کرنے کا ڈیٹیل میں جاننا ہوں کچھ بھی تو بستار سے اس کا ویڈیو ہم لوگ خرصت میں بنائیں گے کبھی صحیح ہے ہاں کوئی بھی آپ کا کوئیسن ہوتا ہے اس کرین کے لیڈرز تو آپ ہمیں کومیٹس میں جب بتائیں گے تو ہر ایک پائنٹ کو الگ الگ سے بھی ہم اس پر ڈسکاز کر سکتے ہیں اور یہ چینل بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ جو نئے لوگ کرین اپریٹنگ میں آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں تو ان کو چینل کے ثرو جو جتنی انفارمیشن ہم دے سکیں دیں اور یہ کرین کے اپریٹر ارام کو سارٹیفائیڈ رزوان بھائی ہیں ان کا تعلق انڈیا سے ہے میرے ویورز بہت زیادہ انڈین ہیں اور آپ کے مزید کچھ کوئسٹن ہوں گے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں اوکی جی تھانکشیو خدا فیس چینل کو سکسکرائب بھی کریں بہلے میں کبھی نہیں بولا آپ کریں گے تو اچھا لگتا ہے تھوڑا اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کریں اوکی جی تافیس لائک اور سکرائب کیجئے سجاد رائے کے چینل کو جی 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 ضرور یہ بول دیں آپ چو ہے نا آپ کے انڈین فالورز بہت زیادہ ہیں میرے چھیک ہے جی ہوں ہی میں جتنے انڈین اوپریٹر ہیں ہوڑانے اوپریٹر ہیں ہی میں اپنے اوپریٹر ہیں ہی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو سسکرائب کریں پورے ڈیٹی ہوں ہمیں یہ سجاد رائے کے چینل کو بناتے ہیں ارے کوئنٹ مو اچھے سے لگتے ہیں ابھی تو یہ ویڈیو سوٹ پٹ میں ہی بنا دیا گیا ہے ہی میں گئے ان کو بچانا ہے دوسرے جگہ تو انساءاللہ اگر آپ کو ویڈیو چاہے گا مو اچارلہ بنا گیا ہوں